مجھے ابھی تک ایک بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کے ڈیویٹ میں اور لگاتار جو اس طرح سے دیش کے اندر میں ماحول بنا ہوا ہے یہ جمعیداری ہم سب ہی کی ہوتی ہے جو چینل پہ بیٹھے ابھی آپ کے ڈیویٹ میں بیٹھے اور جو دوسری جگہ بھی بیٹھے ہوں گے ہم سب کی جمعیداری بنتی ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے اور ہندوستان کے اندر میں جس طرح کی بیان واجی چل لی ہے بیان بیر پیدا ہو گئے ہیں جو آستاؤں کو لگاتار ٹھیس پہنچا رہے ہیں چاہے کسی بھی جاتے دھرم کے ہوں کسی مجھب کے ہوں یہ بند ہونا چاہیے اور یہ بند ہونے کی بند کیوں نہیں اس پہ ہو رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جب بات بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ہوتا ہے تو دوسری بیپچکو لوگ کہتے ہیں یہ گلت ہے بلکل صحیح جب دوسری طرف سے ہوتا ہے تو پھر دوسری اس کو روکنا چاہتے ہیں میرا کہنے کا مطلب ہوا ہم سب مل کے یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو نفرت کی آگ ہندوستان میں دوزار چودہ کے بعد سے لگی ہے جو نفرت کی راجنیت ہندوستان میں چل رہی ہے جو جاتے دھرم کے نام پہ ووٹ مانگے جو جاتے دھرم کے نام پہ راجنیت کرے اس پہ بینڈ لگ جانا چاہیے اس میں تو دکت کسی کو نہیں ہونا چاہیے نہ ہمیں ہونی چاہیے نہ بھارتی جنتہ پارٹی گونا چاہیے گول گول سیدھا سیدھا پارٹی پہ آئیے آپ بولے بکت ہیں نا آپ بولے بکت ہیں نا میں دکھاؤں آپ کو تصویر جو لینا نے ٹویٹ کی ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں شیل پاروتی بنے ہوئے کلاکار سگریٹ پی رہے ہیں نہیں تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ گرفتاری کی مانگ کیوں نہیں کر رہے ہیں میں تو کہتا ہوں ان سے لوگوں پر کاروائی ہونی چاہیے کس نے منع کیا پورا ہندوستان کہہ رہا ہے آپ نوپور کے خلاف تو کھڑے ہو جاتے ہیں میری بات سنیئے پورا ہندوستان کہہ رہا ہے جس طرح کی گھٹنا ہوئی سمنے نندہ کی جس طرح کی نوپور کی گھٹنا ہوئی سمنے نندہ کی جس طرح کی ابھی جس کی بات کر رہے ہیں سمنے نندہ کی ہندوستان تو کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے لیکن بھارتی جندہ پارٹی کی جمعیداری نہیں بنتی ہے کیا ابھی اس طرح کی بات ہے نہیں نیسے ارے تی ایم سی کی نسان ستھ کچھ کریں گی تو ابھی بی جی پی زمیدار ہے یہ بتائیے جب نوپور سرما کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی وہ چھوڑ جائیں گے ہم سب کی سنیوکھ جمعیداری بنتی ہے کہ ہندوستان کے اندر میں شارتی ہونی چاہیے ہندوستان کے اندر میں نفرت کی بند ہونی چاہیے اور نفرت پھیلانے والوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے میری مجبوری نہیں میں بتا رہا ہوں کیا مجبوری سن لیجے میری کوئی مجبوری نہیں ہے سن لیجے اکھیلیش جی اور ممتا دیدی کا رشتہ پولٹیکل رشتہ ممتا دیدی نے آکے چناو میں اکھیلیش کیلئے پرشار بھی کیا تھا کیا دکت ہے ہم ہندوستانی ہیں ہم ہم کیوں تو وہاں پہ ان کی پارٹی کاروائی کرے گی تو کہیے کرے یہی جو ہمارے ہندوستان کے اندر میں جو رانجید خراب کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی بھائی اس کی کہنے کا جمعیداری بھارتی جنتہ پارٹی دے اس کے اندر میں ماحول خراب کر رہی ہے اور اس طرح کی جو بیان باجی ہوتی ہے مہولہ مہترا کے بیان کے لیے بیجی پیزر میدار کیسے میں نے جتنا دیکھا ہے ان کے بیان سے اپنا پلہ جھاڑ لیا ہے وہ تصویر دکھائی کیونکہ آپ ہندو ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں بیجی پیزر ہندو ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھئے تصویر آپ بولے بکتے ہیں کیا آپ کی بہابنہ آہد ہوتی ہیں ملکل ہوتی ہیں اس شخص کی گرفتاری کی مانگ کریں گا جو بھی ہے جہاں کی ہے بیدیس میں جہاں سے بھی اس کو گرفتار کرنا چاہیے وہ مہترا کا بیان کالی ماں میرے لیے ماس کھانے والی اور مدیرہ پینے والی کالی ماں ہے کوئی بھی بیکتی ہو دیکھو دکھت آپ کے ساتھ مانگ جی کیا ہے آپ جبجستی بیجی پی کا ایجنڈا چلا رہے ہیں یہ آپ کی مجبوری ہو سکتی میری نہیں بیجی پی کا ایجنڈا نہیں ہے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم جو بولنا ہے آپ وہ بہا بات جانے کیوں نہیں دیتے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آج کی اندر میں چاہیں کسی بھی جاترم کسی بھی پارٹی کا صدرس ہو اگر وہ کسی کے بھاؤناوں کو دھارمک بھاؤناوں کو آہت پہنچائے گا اس کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے تو لگاتار کہتے ہیں رہے ہیں لیکن آپ کے ساتھ دکت ہے نوپور سرما ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں ہندوستان میں سارے کسی کاروائی ہو نیم سب کے لئے برابر ہونا چاہیے بلکل میرا صرف یہ برابر ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے تو یہ بتائے بھارت جاندہ پانٹی نے پیغمبر برابر کا اپمان ہوا تو اکھیلے جی آگے باہر نوپور کی گرفتاری کرو گرفتاری کیوں نہیں ہوئی اب یہاں کالی ماہ کا اور یہ دیکھئیے گرفتار ہو گئی میں آپ سے پوچھتا ہوں سوال چلیے گرفتار ہوئی ہوئی گرفتار تو وہی تو بات ہے ہندوستان میں سرکار بھارت جاندہ پارٹی کے بھارت جاندہ پارٹی کی جمعے داری جیدہ بنتی ہے کہ ہندوستان کے اندر میں سوہرد کا باتہ برن رہے نپرت کی رانی تھتم ہوئے یہ بھارت جاندہ پارٹی ستہ میں ہے ستہ اپنے آپ کو جو ستہ دل ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا مہترہ کے بیانے میں سب کی جمعے داری ہے مہترہ کی بھی اتنا ہی گلتی ہے بیجرسن کا تیواری تیواری جیائی ہے